اے لوگو اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو رب ہمیں کیوں نہ معاف کر دے گا لیکن توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے تو سچے دل سے توبہ کر لے رب معاف کر دے گا میں نے سچے دل سے توبہ کیا پھر کلمہ شریف پڑا مصطفیٰ جللی سے اٹھ کے چلے گئے آنکھوں میں آس ہوتے اے لوگو موت سے پہلے اگر ہم بھی سچی توبہ کریں تو میرا رب ضرور قبول کرے گا ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے ہمارا بھی لوگ چالیس میں جمع ہو رہے ہوں گے ہمارا بھی تیجہ دسمہ ہو رہا ہو گا اے لوگو اس وقت ہم پریشان ہوں گے ہائے ہم نے اگر توبہ کر لی ہوتی کتنے اچھے ہو رہے تھے سچے دل سے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آئے اب موت کب آئے گی یہ ہمیں کسی کو پتا دے جب پتا نہیں کہ موت کب آئے گی تو پھر دیر کیوں کریں توبہ میں جلدی نہ کریں یا تو موت کا پتا ہو کہ موت جب آئے گی تو اس سے پہلے کر لیں گے لیکن موت کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے نا موت کب آئے گی کیا پتا اٹھنے سے پہلے آ جائے جب پتا نہیں ہے تو پھر توبہ کر لیں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرلو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو لوگو کوئی مشکل کام نہیں ہے نماز پہ اٹھائے رہا اٹھائے رہا رب کی رحمت دیکھتا ہے اتنا خطرناک چیز ہے نفس کہ انسان کو جنتی ہوتے ہوتے جہنمی کر دیتا فریشتوں نے کہا مولا تو ہمیں تو نفس دے کے دیکھ ہم دیکھ تیری کیسی عبادت کریں گے رب نے دے دیا اور جب رب نے دیا نا تو ہر وقت اللہ 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 لیکن رب نے امتحان بھی تو لے نا تھا نفس تو نفس ہے نا ایک بڑی خوصورت لڑکی پہ فرید تھا اب جب فرید تھا ہوئے نا اس کے کہنے سے اس نے کہا میرا اگر چاہتے ہوں مجھے حاصل کرنا تو شراب پینا ہوگا قتل کرنا ہوگا زنا کرنا ہوگا الغرض نفس ایسا تھا زنا بھی کرا بیٹھا شراب بھی پلا بیٹھا قتل بھی کرا بیٹھا بہت خطرناک چیز ہے یہ نفس اس نفس کو مارو یہ ڈنڈے سے نہیں مرتا یہ بندوق سے نہیں مرتا یہ لاتھی سے نہیں مرتا نفس خود سے مارا جاتا ہے اگر کوئی بات شریعت کے خلاف ہے تیرا دل کہہ رہا تو مت مانا مان نہیں نہیں ہے جی نفس کہہ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب زور سے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح صاحب قبلہ نے جب فرمائش کیا صحیح صاحب کا حکم ہے اور اسی میں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں نفس بڑی بڑی سی آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں میت کے ہاں کھانا کوئی بھی جائز نہیں ہے الگرز وہ دور کے جو مہمان ہے اگر ان کے لئے کسی نے کسی پرپس سے پڑھا ہے پکایا تو کسی حد تک چلو وہ کھا لے رہے ہیں کسی حد تک وہ بھی اگر بچیں تو اچھا لیکن کسی حد تک لیکن کہیں کہیں گاؤں بھی چل رہا دعوتے چل نہیں ہیں اور جب لمبے لمبے گوری کے چاولوں کے دیکھیں تو ہمارا بھی نفس چل یار بولوک میں ماردے کہاں مل لئے یہ نفس تو ہے یہ جب تو پتا ہے مولانا نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ یہ بریانی جائز نہیں ہے اچھے جب ہم کھائیں گے نہیں ایک دن تو بنائے گا دس بھگو نے آٹھ بھگو جب ہم کھائیں گے نہیں جب بچ کے جائے گی تو پھر دوسری دن کو خود نہیں بنے گی ایک بستی میں جب بچ جائے گی تو پھر کیوں بنے گی اگلی بھئیت میں بنے گی نہیں ہماری بستی میں کوئی کھاتا ہی نہیں مگر میہ بچنے کی بات کر رو کم پڑتی ہوں دو بھگو نے اور ہوتے اڑ جاتے چار اور ہوتے اڑ جاتے ہائے 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 ہم کیا کر رہے ہیں کہاں چلے گئے لوگوں اس کے بچے بیچارے غریب ہیں دیکھو مرنے والا ضرور نہیں کہ وہ امیری ہو مرنے والا غریب بھی ہو سکتا ہے نہیں ہے اس کے بچے غریب ہیں قرضہ لے کے کیسے دیسے کر کے دبا کیا تھا اگر اس میں پھر ہم لمبی لمبی بریانے بنوا کے اس کی دعوتیں چلیں تو یہ لوگوں وہ جائز بھی نہیں ہیں اس کو منع بھی کیا ہے اور اس کے بعد میں پھر ہمارا نفس جب کہہ رہا ہم نے چابلوں کی رنگت کو دیکھا جب ہم نے ان کی لمبی لمبی ہائٹ کو دیکھا تو اپنے دل کو ہم روک نہ سکے اور ہم بھی اپنے نفس کی بہکابے میں آ کر کیا بیٹھ گئے اے لوگوں کان کھول کے سن لو اپنے آپ کو روکو دوسرے کنے بس اپنے آپ کو روک لو ہر آدمی اپنے آپ کو روک لے گا تو سب روک جائیں ہر آدمی اپنے آپ کو روک گئے اور ایک جگہ کی بات با خدا بلکل سج بتا دوں رمضان شریف میں انتقال ہوا قائم ہے زہر کے بعد دفن تھا یہ بس اللہ مغرب بات نہیں سمجھے لیے زہر کے بعد دفن رمضان میں انتقال ہوا آڑ بھگون بھتی کے تھا گئے اب بتائیے ہمیں گاؤں کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ گاؤں کا نام لوں گا تو یہ سب چینل چل لیں اور یہ وہاں تک بھی پہنچے گی تو گاؤں کا نام نہیں لوں گا مگر میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے مسلمانوں کے حال میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آج بھی مسلمان تیس فیصد سے اوپر روزہ رکھے نہیں دے رہا بس مشکل سے آپ رمضان پھیڑانے دو تین مہینے بعد دیکھ لیے مشکل سے تیس فیصد روزہ رکھیں گے بڑا بڑا ہٹا کٹا ہنسی گھوم رہا نہیں رکھ رہا رمضان کے مہینے میں کھا گئے آٹھ بھگونے بھتی کے تو مجھے بتائیے غیرے رمضان میں کیا کریں گے کیسے چھوڑ دیں گے لوگوں تیجہ دسمہ چالیسمہ اس چیز کا نام ہے آپ ملا شریف سنو یہ نبی کا ذکر سننے ہو یہ جو سواب ملے دعا ہوگی دعا کرو انتقال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے یہی چالیسمہ یہی ہے اس حالے سواب کرو نا قرآن شریف پڑھو قلمہ شریف پڑھو دروش شریف پڑھو یہ ہونا چاہیے یہ لمبی لمبی بریانی ہے لوگوں ختم کردے اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ تو ہم تین چیز اگر ختم کردیں نا تین چیز ہے تو پورا مسلمان چین کی نینز ہوگا تین چیز ہے کون کونسی پتا شادی میں بڑھتا جہیز چھوچک میں بڑھتا آئیٹام اب شادی کے برابط تو چھوچک چل لیں ہمارے صحیح بتا رہا ہوں میں چھوچک کے سمان کئی پلنگ اور کئی چار پائیوں اور میت کا خرچہ میت چھوچک شادی یہ تینوں میں اگر ہم کنٹرول کر لیں نکاح سادہ کر دیں جہیز اپنی برادری سے ختم کر دیں اپنے معاشرے سے جہیز ختم کر دیں چھوچک بلکل بند کر دیں میت کے یہ لمبے لمبے کھانے بند کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو کے سو فیصد ہمیں چین کی نیند آنے لے کے کی یہ تینوں چیزیں ہمیں چین سے نہیں رہنے دے رہی ہیں نہ جی پا رہا سکون سے جی رہا تو شادی کہاں سے کرے گا اور مر گیا تو تیجہ جتماں چلیسماں کہاں سے کرے گا بلا ختم ناثمہ لے گا امیر تو کر جاتا ہے جس پہ پیسہ ہے کر جاتا ہے لیکن غریب بھی کرتا ہے شرمہ حضوری کے لیے لیکن لوگوں اس کی دل کو تکلیف ہو جاتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ لوگوں اس چیز سے اپنے آپ کو بچا دوسرے کو نہیں اپنے آپ کو بچا لو بس تم بچا لوگے تو ہر آدمی بچ جائے گا ہر آدمی صرف اپنے آپ کو بچا صرف اپنے آپ کو بچا یہ بریانی ہے لمبی لمبی نہیں ہونا چاہیے قبرستانوں میں چھوارے بچتے ہیں چیز یہ بھی چلتی ہے پتہ نہیں یہاں چلتی ہوگی نہیں چلتی ہوگی جس دن دفن ہوتا نا اس دن چھوارے چلتے ہیں اتنے بڑے بڑے چلتے ہیں نا اے لوگ ایک بات تو بتاؤ نکاح میں بھی چھوارا چلے اور میت میں بھی چھوارا چلے بتائیے ایک آدمی کھاتا ہوا چھوارے آرہا اب پتہ نہیں چلتا نکاح میں سے آرہا دفن میں سے آرہا اے بتائیے مجھے یار کیا پتہ چلے گا نکاح میں سے بھی چھوارے کھاتے ہوا آرہا دفن میں سے بھی چھوارے کھاتا ہوا آرہا کیسے پتہ چلے کہ نکاح میں سے آرہا کہ دفن میں سے آرہا پندرہ سے دو ہزار کا چھوارا بانٹ رہے اور اس کی جگہ ایک کام یہ کرلو اتنا پیسہ مسجد مدرسے میں لگا دو یا کوئی غریب فیملی ہو کوئی غریب تمہارے بستی میں کوئی گھر ہو نا تو اتنا پیسہ چھپکے سی اس کے بچوں کو دے دو وہ راشن مانگا کے کھا لیں گے خدا کی قسم ہر ہر لکمے کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا آہ بابا بیسک زندہ باس والدہ بیسک ہر ہر لکمے کا ثواب کوئی تو غریب ہو گئی اسے دے ہم نے اپنے اپنے دل میں سوچ کے اسے کہنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا دینے گا اپنے دل میں سوچ کے ہم نے مرنے والے کی طرف سے دے رہے ہیں اللہ اس کا عجر میرے مرنے والے کو پہنچانا خدا کی قسم ایک ایک لکمے پہ اچھر ملے گا ایک ایک لکمے پہ جب بچے کو کھانا ملے گا جیسے ان کے کھانا جائے گا پیٹ میں ویسے ہی خدا کی قسم رب قبر میں اس کو عجر ادا فرمائے گا چھوارے ہم نے ٹونگ لی آپ نے ٹونگ لیے سب نے کھا لیے مجھے بتاؤ کیا ہوگا کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں اور شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بیٹھ کے کھانا چاہیے کھانا اور پینہ بیٹھ کے چاہیے تو سب کھڑے 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 اب کہاں سے لائے چھوارے ہیں تو گھر آکے پتا کیا کھڑا اس کے ہیں چھوارے کہاں سے آئے چھوارے ہیں لو کھاؤ تم بھی فلا کے ہیں یار جیسے نکاح کہ بتا رہے ہو کوشی سے نکاح کہ بتاتا ہے Fلا کی شادی کے ہیں فلا کی میت کی ہیں فلا کے ہیں وہاں اس کی میت مگایا کھاؤ رجیم حاملہ ہے لوگوں اب تو ہم قبروں پہ بھی کھڑے ہوکے قبرستانوں میں بھی کھڑے ہوکے ہسی کرتے ہیں لوگوں ہم یہ کرتے ہیں نہیں کرنا ہے تو لوگوں یہ سوچو کہ ایک دن اس قبر میں ہمیں بھی جانا ہوگا ایک نگ